اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم ایک کوٹیشن جو دیا ہے آج آپ اس کو سمجھیں میرا خیال اس سے پیشتر کبھی آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا وہ کیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو این نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ بات آپ جھوپ جھوپ کے پڑھ رہے ہیں لیکن میز اس حقیلت کی وجہ سے کہ آپ نے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھا ہوا ہے اب میں اس کا پردہ اٹھانے لگا ہوں جب پردہ اٹھے گا نئی دنیا نظر آئے گی قرآن مجید جا بجا کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی سے تو آدم اللہ السلام کو پیدا کیا مجھے اور آپ کو تو مٹی سے نہیں پیدا کیا میں اور آپ اپنے باپ کی پشتے منتقل ہوئے ماں کے پیٹ میں گئے اس میں مٹی سے پیدا کرنے کا تو یہ مطلب ہوگا کہ مٹی کٹھی کرے اس کو پانی کے ساتھ اس کا کیچل بنائے اس کے اندر کوئی حرارت رکھے اس کے اندر ہوا رکھے ارچاروں کی ترقیب سے انسان بنا دے یہ تو پھر ایک واقعہ ہوا یہ مٹی سے بننے کا عمل تو صرف آدم اللہ السلام کا ہے اگر آپ دھیان نہیں کریں گے میں راستے میں چھوڑ دوں گا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے سنا ہوگا تو صرف میری زبان سے سنا ہوگا ساری جنگی یہ بات کبھی سنی نہیں ہوگی اگر مٹی سے پیدا کرنے کا عمل ہے تو صرف آدم اللہ السلام کے بارے میں ہے مجھے اور آپ کو کیوں راب کہتا ہے رابط ہو سچا ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا اس کی تحقیق یہ ہے باپ کا جو مادہ تخلیق ہوتا ہے اولاد کا مادہ تخلیق وہی تسریم ہوتا ہے آدم اللہ السلام کو مٹی سے بنایا اس لیے تم اولاد آدم ہونے کے ناتے سے تمہیں بھی مٹی سے بنایا اور ذات مصطفیٰ کی جو تخلیق وہ نور سے ہوئی ہے اولاد مصطفیٰ کو نور سے تخلیق ماننا پڑے گا آج پھر اس کو نئی فضاؤں میں پڑے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا عشان راہ اینے نور تیرا سبھ گھرا نہ نہ نور کا عشان راہ نور کیا جو کہ سبھ گھرا نہ نور کا ایر تکبیر ایر اسالت ایر حیدری خیدری ایر غوثیان دول مفکر اسلام